جنگی جنور میں مبتلا بھارت کی ایلو سی پر دہشت گردی کے بعد آبی جاری حد بغیر کسی اطلاع کے باکرہ ڈیم سے پانی چھوڑ دیا دریائے ستلوش بپھر گیا اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں ڈیڑھ لاکھ کیوسی کا ریلہ پاکستان میں داخل ہونے کا امکان گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ بڑھنے لگا قریبی آبادیوں کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کے ہدایات قصور کے بھی متاثر ہونے کا خدشہ انڈرس ووچر کمیشن کے مطابق بھارت پانی سے بہاؤ کی معلومات فراہم نہیں کر رہا جالی ایکاؤنٹس کیس میں بڑے ملزمان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو گئے نیجی بینک کے چیئرمن بورڈ آف ڈیریکٹرز ناصر عبداللہ وعدہ معاف گواہ بن گئے دبائی سے پاکستان آ کر بیان قلم بن کرا دیا نیب نے اہم شواہد حاصل کر لیے عدالت کی جانب سے ناصر عبداللہ کے جاری وارنٹ گرفتاری منصوب ملک سے بد انوانی کے خاتمے کے لیے پرعظم ہے چیئرمن نیب کہتے ہیں دو ہزار اٹھارہ میں تیس آراب روپے ریکاور کیے گزشتہ انیس مہ میں ریکارڈ کامیابیہ حاصل کی کلپٹ اناصر کے احتساب کے لیے تمام وسائل بروے کارلہ رہے ہیں اور خیبر پختونخواہ میں پولیو وائرس بے قابو ہونے لگا وزیراعظم عمران خان کا نوٹیس ہنگامی اجلاس طلب معاون خصوصی بابر بن اطاب بریفنگ دیں گے وفاقی وزیر سہت اور بین الاقوامی اداروں کے سربراہان بھی شرکت کریں گے موسیقی